وزارت نیشنل فوڈ سیکیروٹی نے وزارت زراد سندھ کے ٹیڈی دل پر بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ٹیڈی دل نے صرف سندھ نہیں دیگر صوبوں پر بھی حملہ کیا ہے وزارت نیشنل فوڈ سیکیروٹی نے وزیر زراد سندھ کے ٹیڈی دل پر بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح سے آگا ہے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر اعلی سندھ کے بیانات پر وزارت نیشنل فوڈ سیکیروٹی نے واضح کہا کہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح سے آگا ہے اور ٹیڈی دل کے خطرے سے نمٹنے کے لئے سرگرم ہے وزارت نیشنل فوڈ سیکیروٹی کا کہنا ہے کہ ٹیڈی دل سے دنیا کے ساتھ ممالک کے لئے خطرہ ہے اور ٹیڈی دل نے صرف سندھ نہیں دیگر صوبوں پر بھی حملہ کیا ہے وزیر اعظم امران خان نے ٹیڈی دل سے نمٹنے کے لئے تین اجلاس بلائے اور صوبوں کے اشتراک سے نیشنل ایکشن پلین بھی تشکیل دیا ہے وزارت کے مطابق سندھ نے ایک لاکھ لیٹر سے زائد یو ایل وی کیڑے ماردوہ زخیرہ کی ہے اور مختلف اضلاح میں بارہ ایسی سپری بھی تائیونات کر دیا گیا ہے جبکہ انڈی ایم اے کے ذریعے ستاسی یو ایل وی سپری کا آرڈر بھی دیا گیا ہے لیکن کرونا صورتحال کے باعث سپری کی فرہامی میں تاخیر ہو رہی ہے گزشتہ روز شیرمن پاکستان پیپس پاتی بلاول بھٹو زردانی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں ٹیڈی دل کے حملے کے وقت ایک بار پھر وفاقی وزیر برائے غزائی تحفظ لا پتا ہیں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے گزشتہ سال باوجود ہماری متعدد رخواستوں کے صوبے کو ٹیڈی دل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا دو روز قبل وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ نے وزیر آزم عمران خان کو خط کے ذریعے ٹیڈی دل کے ممکنہ حملوں سے نبتنے کے لئے مدد کی درخواست کی تھی وزیر آلہ سن کا خط میں کہنا تھا کہ قانون کے تحت فاقی حکومت کا متعلقہ محکمہ ٹیڈی دل کے حملوں کو روکنے کے لئے سپری کرنے کا پابند ہے